بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز آپ کیسے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر وافیہ سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آج سائمہ کے کچن میں خوش آمدید میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں آج نئی نیو رسپی اور بڑی آسان اور یہ ہے چینی کا پڑاٹا اور بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بڑا ہی مزددار ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگا آٹا اور چینی دو چمچ اور ساتھ دو ہی چمچ آئیل جس کو اب ریڈی کرتے ہیں اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ بڑا ہی آسان ہے اور ناشتے میں یہ بڑا مزے کا لگتا ہے اس کو چائے کے ساتھ آپ کھائیں اور بڑی ایزی بڑی آسان رسپی چینی کا پڑاٹا اور چائے اور بہت ہی مزہ آتا ہے اور چھوٹے ہوتے بھی ہم نے ہماری امی جہانا میں بنا کر دیتی تھی اور ہم لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے تو چلیں اب آپ کے ساتھ یہ رسپی میں شیئر کرتی ہوں چینی کا پڑاٹا اور کھانے میں بھی یہ مزدار ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی لگتا ہے چاہے کے ساتھ صبح کے ٹائم ابھی صبح کے دس بچ کے پانچ منٹ ہوئے ہیں چلیں میں آپ کے ساتھ یہ رسپی شیئر کرتی ہوں اس کو کیسے بلاتے ہیں اب ہم پیڑے ریڈی کر لیتی ہیں پہلے پیڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھ لیں ناظرے ویوز پیڑوں کی یہ شیپ کر لیں گے ان کو گول کر لیں گے پیڑوں کو اب اس پیڑے پہ ہم چینی دو چمچ شامل کریں گے اور چینی کو پھلا دیں گے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ پھلا سکتے ہیں اور چمچ کے ساتھ بھی پھر اس کے اوپر ہم اویل شیر میل کریں گے اور پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اویل بھی شامل کر سکتے ہیں میں اویل شامل کر رہی ہوں پھر یہ دوسری ملی روٹی کو جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے اس کے سائز کی اس کے اوپر بچھا دیں گے یہ ہے توا تو اس کو ہم نے واش کر لیا ہے ساف کر لیا ہے اور اس کو اب ہم نے چولے کے اوپر رکھ دیا اور اس کے نیچے ہم اب آنچ ہون کریں گے جب توا ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم چینی کا پراتھا ڈال دیں گے اور یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے توا گرم ہو کا تو اس کے اوپر ہم اس کو روٹی کو ڈال دیں گے بھیوز یہ دیکھیں یہ روٹی میں نے توے کے اوپر ڈال دی ہے اور یہ بڑی مزی کی مزی کا پراتھا ہوتا ہے چینی والا بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں بچوں کو بنا کر دیں بڑی ایزی بڑی آسان ریسپی ہے اور بچے بھی اس کو بڑے شوک سے کھائیں گے آپ ٹرائی ضرور کریے گا چینی کا پراتھا اور ساتھ ہم بنائیں گے اچھا ہے اور ایتنا ایزی ایتنا سان ناشتہ اور میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ٹرائی ضرور کریے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سکرائب کرنے لائک کرنے شیئر کرنے پسند آئے میری ریسپی تو کمٹس بوکس میں کمٹس کر کے بھی مجھے بتائیے گا اب یہ اس کی روٹی کی سائیڈ میں نے چینج کر دی ہے پلٹا دی ہے اب یہ دونوں سائیڈز جب اچھی طرح پک جائے گی تو اس کے اوپر ہم گھی ڈالیں گے جو میں نے پیالی میں نکالا ہوا ہے تو یہ بڑا ہی مزیدار ٹیسٹی بنتا ہے تو پراتھا چائے کے ساتھ ہم کھائیں گے یہ وز یہ دیکھیں اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے اب اس کے اوپر میں گھی ڈال دوں لی اس کی سائیڈ چینج کریں اور اس کو ہلاکتے جائیں ساتھ آہستہ آہستہ چینج کریں مارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم ڈش میں نکال لیں گے چابی میں پلیٹ میں جس میں آپ ادل کریں آپ اس میں سجالیں نکال لیں میں اس کو ڈش میں نکالوں گے یہ بہنی ڈش میں یہ دیکھیں کتنا مزے کا اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے چینیو کا پراتھا اب ہم تیار کریں گے چائے یہ سوز پین ہے اس میں میں نے پانی آدھا کب پانی ڈال دیا ہے اور دودھ یہ دیکھیں یہ آدھا کب دودھ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ تھا دودھ یہ میں نے شامل کر دیا ہے اب ہم اس کی آنچون کریں گے ایسے بھی چائے بنتی ہے دودھ اور پانی کو اکٹھا ڈال کے تو جب یہ بائی لاجے اس کو تو اس میں چینی اور پتی ہم شامل کریں گے یہ بھی چائے بڑی مزے کی بنتی ہے اور اس کو ہم چینی کے پڑھاٹھے کے ساتھ چائے کو کھائیں گے لیوز ایک بات اور شیئر کرنی تھی کہ میرا چینل نیا ہے مجھے بولنا نہیں آتا اتنی باتیں نہیں کرنی آتی اور میں کبھی کس طرح کا کبھی کس طرح بولتے ہوں تو بیوز بیوز تو نیو میں چینل پہ تو انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ میں اچھا بولا کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی ریسپی لے کے آؤں اور شیئر کروں اور آپ ان کو ٹرائی کریں مجھے فولو کریں اور جو مجھے فولو کر رہے ہیں میرے مزے کا ناشتہ بنا رہے ہیں چینلی کا پراتھا اور چاہے بڑی ایزی بڑی اسان ریسپی اور جس کو بچے بھی پسند کریں بڑے بھی پسند کریں اور بڑے شوک سے اس کو کھائیں دیوز یہ دو چمچ پتی ہے اور دودھ ہمارا گرم ہو چکا اس میں ہم شامل کر دیں گے ساتھے چمچ چینلی کا شامل کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے پر اس کی ہمارے تو اسی ہلکی کر دیں گے تاکہ چاہی ماری چھترہ سے پک جائیں دیکھیں کتنی مزے کی چاہی بھی لگ رہی ہے دیکھیں ویوز اس پراتھے کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح اور اس طرح ویوز دیکھیں ماری چاہی ریڈیو چکی ہے اب ہم چولے کی آنچ بند کر دیں گے اور چاہے کو اس کپ میں ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ویوز چاہے بھی ہماری ریڈی ہے اور کپ میں نکال لی ہے میں نے اور یہ دیکھیں ہمارے پراتھے کتنے مزے دیکھیں گے کتنے اس کو اس کو اس کے اوپر لگا کر آپ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے ابھی ہماری ہمارا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اس کے سائز کٹنگ کر لیے میں نے اور بہت ٹیسٹی بھی ہوگا اور یہ چاہے ویوز یہ دیکھیں کتنی آسان اور کتنی ایزی ریسپی کے سائیما کچن میں آپ مرسات مجود ہیں اور دیکھیں کتنا مزے کا ناشتہ لگ رہا ہے صبح کا اور چینی اور ملائی لگا کے پراتھا تیار کیا ہے اور ساتھ چاہے ہے اور اس کو آپ میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور کیسی لگی کمرس باکس میں کمرس کر کے بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ریسپی کو شیئر بھی کریے گا اور جنہوں نے مجھے فالو کیا جنہوں نے مجھے سبکرائب کیا جنہوں نے مجھے لائک کیا کرے میں نئی ریسپی کے ساتھ سائمہ کچن میں شیئر کروں گی اور اللہ آپ سب کو ایمان میں رکھیں اللہ تعالی ہم سب کام یون حصیر ہے اور مجھے اب اجازت دیں زندگی رہی تو کل پھر ہم دوبارہ ملیں گے اور نئی ریسپی کے ساتھ میں آؤں گی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی نئی اور آسان اور ایزی ریسپی کے ساتھ کہ آپ کوئی پرویم نہ گھر کی چیزوں سے آپ اس کو تیار کر سکیں آپ پریشان نہ ہو تو چلے اب مجھے اجازت دیں ویورز اللہ حافظ